اسلام علیکم جی آج ہم بنا رہے ہیں کیمہ گو بھی تو اس میں جو جو چیزیں چاہیے ہیں بتاتی ہوں آپ کو میں نے آئل لے لیا اس میں دو سے تین سرونگ سپون آپ اس میں آئل لے لیں میں نے اس میں تھری میڈیم سائز کی جو پیاز ہے وہ کٹ لی ہے تین اور ان کو اس طریقے سے کٹنے کے بعد ہم اس میں گرم آئل ہو جائے تو اس میں ڈال دیتے ہیں اب ہم اس کو اس میں ذرا سا ہم نے سوفٹ کرنا ہے پیاز کو جو ہے براؤن کلر نہیں کرنا تو بس اس کو اتنا کرنا ہے کہ آپ کا یہ وائٹ ہو جائے اور سوفٹ پنگ سی جیسے ہو گئی ہے تو اور سوفٹ ہو جائے پھر باقی چیزیں اس میں ڈالنا شروع کرتے ہیں تو اب اس میں ہم ڈالتے ہیں لسن اور ادرک تو جو ادرک ہے گرلک ہے وہ میں نے لیا ون بنچ ہے ایک بنچ ہے اور جو ادرک ہے جنجر پیسٹ ہے وہ ون ٹیبل سپون ہے تو جو لسن ہے اس کا ایک پورا بنچ ہے جس کو چاپ کر لیا ہے میں نے اس طریقے سے اور اس کو اس میں ڈال کے دو منٹ فرائی کریں گے تاکہ گارلک کی اور جنجر کی خوشبو اچھی آجائے زیرہ ون ٹیبل سپون اور کورنڈر پورڈر کرشٹ گھر کا پساوہ ہے ون ٹیبل سپون اور یہ ڈال کے دو منٹ اس کو بھی اس میں ہم فرائی کر لیتے ہیں تاکہ ان چیزوں کی اچھی طریقے سے بنائی ہو جائے روسٹ ہو جائیں ساری آدھا کلو کیمہ لیا ہے آپ مٹن لے لیں بیف لے لیں کوئی بھی کیمہ لے لیں اور اس کو بس ہم اور اس میں ون ٹیبل سپون سالٹ چلا جائے گا اور دوسرے ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ ایک کیمہ کو کہ اس کا کلر جب چینج ہونے لگے گا آپ کیمہ کا تو اتنا اس کو اس میں بھوننا ہے اب یہ فلیم میں نے ہائی کیا ہوا ہے تو جیسے ہی یہ اس کا کلر چینج ہوتا ہے تو ہم باقی چیزیں اس میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں ون ٹی سپون میں نے اس میں ریڈ چیری پورڈر ڈالیے اور ہاف ٹی سپون تو یہ آپ اپنی مرچ سے ڈالیے گا حلدی ڈالیے میں نے اس میں ہاف ٹی سپون مرچ کچھ زیادہ کھاتے ہیں کم کھاتے ہیں تو وہ اپنے مرچ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں تو اس کو ڈال کے دو منٹ کے لیے ہم فرائی کریں گے بھونیں گے تاکہ خوشبو اچھے آجائے اس کی اور ٹیمیٹو پیوری لے لیا ہے میں نے ایک پیکٹ ون ایٹی فائب گرام کا یہ اس میں ہم ڈال دیتے ہیں اور اگر ٹیمیٹو پیوری آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ اس کے اندر چار سے پانچ ٹیمیٹر ڈال دیں میں نے میڈیم سائز کے میں نے جو پانی ڈال دی ہے ذرا سا تاکہ اسی پانی میں کیمے کو ہم میڈیم فلیم کر دوں گی میں دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس کو گلانے کے لیے رکھ دیتے ہیں تو ہو گیا ہے ٹائم اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں تو کیمہ تو گل گیا ہوگا اب جی جیسے ہی گل جائے گا اور کیمہ الگ ہو جائے گا اور آئل الگ ہو جائے گا جیسے ہی تیل اوپر آنے لگ جائے تیل چھوڑ دے کیمہ تو اس کی صحیح بھنائی ہو گئی ہے تو اب اس کے اندر میں نے آدھا کلو گوبی لی ہے گوبی آپ اپنی مرضی کے حساب سے ڈال سکتے ہیں کم زیادہ کر سکتے ہیں آدھا کلو کیمہ ہے آدھا کلو گوبی ہے گوبی کم کھاتے ہیں تو کم ڈال لیں اور ہری مرچیں میں نے ڈال لی ہے چار تو ان کو ڈال کے اب ان دونوں چیزوں کو اچھی طریقے سے ہم اس کے اندر مکس کر لیتے ہیں کیمہ کو اور گوبی کو تو اس کو اچھی طرح مکس کرتے ہیں کیمہ گوبی کو اور پھر اس کے اندر ہم جتنا ہم اس میں پانی تھوڑا سا ڈال دیتے ہیں تاکہ جو گوبی ہے وہ اس ٹیم میں گل جائے اب اس کو ڈال کے ہم اس کو فلیم جو ہے میں نے سلو کر دیا ہے اور اس کو رکھ دیتی ہوں پھر میں آپ کو چیک کر آتی ہوں دس منٹ بعد آپ دیکھیں اچھی طرح کیسے بھاپ بھاپ بن گئی ہے اور گوبی بھی ہماری کھلی کھلی بنی ہے تو گرم مسالہ اس میں ڈال دیں گے ون ٹی سپون وہ ڈال کے بھون لیتے ہیں ذرا سا مکس کر لیتے ہیں اچھا اگر گریبی والا چاہیے تو پانی ڈالیں نہیں تو اس کی اچھی طریقہ سے مجھے بھونائی والا چاہیے ہری مرچیں دو سے تین میں نے ڈال دی ہیں اگر آپ ہری مرچیں زیادہ نہیں کھاتے کیونکہ یہ تیز نہیں ہے میری والی تو اگر تیز کھاتے ہیں تو کم کھاتے ہیں مرچیں تو نہ ڈالیں ہری مرچیں پھر پاسلے ڈال دیں یا ہر ادھنیاں ہے تو وہ ڈال دیں تو جی یہ ڈالنے کے بعد تھوڑی سی میں نے ادرک ڈال دی ہے گوبی میں ضرور ادرک تھوڑی سی ڈالیں اور اس کو ڈالنے کے بعد اب آپ کو جس کے جتی بنائی کرنی ہے کر لیں میں اس کو ذرا سا ڈرائ کر لوں گی اور کرنے کے بعد اس کو ہم فلیم اس کا میں نے بند کر دیا اور کور کر دیا اور جی یہاں ڈیش آؤٹ کر لیا ہے تو ضرور آپ بھی بنائیے گا انشاءاللہ آپ کو بھی مزہ آئے گا پسند آئے گی ریسپی وہ بھی اور کیمہ تو بہت ہی مزیکہ لگتا ہے ساتھ بوائل چاوہ لیں اس کے ساتھ کھائیں یا کوئی سیلیڈ اچھی سے بنا لیں جو ڈائٹ کر رہے ہیں تو وہ روٹی کے ساتھ نہ کھائیں سیلیڈ کے ساتھ کھا لیں مرنہ روٹی کے ساتھ بھی بہت مزیکی لگتی ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے کسی اور نیکس ریسپی میں تینکیو فور واشنگ دا ویڈیو اللہ حافظ میں نے اس کے ساتھ بنائیے تبولی سیلیڈ تو اگر آپ نے بھی وہ بنانی ہے تو میری ویڈیو ہے اس کے اندر وہ آپ چیک کر لیجے گا اور اس ریسپی کو بھی ڈرائی کیجئے گا ملتے ہیں کسی اور ریسپی میں اللہ حافظ موسیقی